او رنگ جیب نے اپنے بھائی موراد سنگھ کو یہاں پر فاسد دی تھی اچھا ہم کو سکھاری میں آپ کو پانچ سو سال پرانا ٹیلی فون دکھانے والا ہرنگ جارون جاگو ہیلو جب ویرون ویلکم ٹو انڈیا وقت کیسے ہو دوستو آئی اوف آل اوف اگوڈ تو دوستو ابھی ماں چکا ہوں مدی پردیس کے گوالئر کے اندر اور ابھی آئیوں میں گوالئر کے کلے کے اندر دوستو یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ ہے مان سنگھ کا پیلیس یہاں پر بہت سارے راجاؤں نے راج کیا لیکن سب سے فرمک مان سنگھ رہا تھا مان سنگھ تومر اور اس محل کا نرمان بھی مان سنگھ تومر نے چودہ سو چیانسی سے پندرہ سو چودہ تک یعنی تیس سال تک اس کا نرمان ہوا پندرہ ستاب دی میں اس کا نرمان ہوا یعنی لگ بگ یہ پانچ سو سال پرانا مندر ہے اور دوستو یہاں پر بہت سارے پوائنٹ ہے جو میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کر کے دکھانے والا ہوں اور دوستو راجاؤں سنگھ تھا اس کے نو رانیاں تھی ان میں سے آٹھ رانیاں اس میل کے اندر رہا کرتی تھی اور نوی رانی تھی وہ گوجری میل میں رہتی تھی تو آئیے ہم اس کو پوری کو اچھی طرح سے ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ چینل پر نوے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اسٹا پر ابھی تک فولو نہیں کیا دکھ کر سکتے لنک ڈسکریپسن میں دی ہوئی ہے دوستو بارت کے اندر قلعے تو بہت تھا لیکن اس طرح کا قلعہ کہیں پر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا اور پرانا قلعہ ہے دوستو یہ قلعہ فان سو سال پرانا ہونے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آتا جس سمیں اس کو بنایا گیا تھا بہتی قریبی سے دیکھیں اس کو دوستو کتنا فیارہ لگ رہا ہے اس کے اندر یہ ہرا اور نیلا اور فیلا کلر سے رنگائی کی گئی ہے یہ سبی کے سبی کلر ہیں یہ پراکرتنگ نیچرل کلر سے بنائے گئے ہیں اور آج ہمیں دیکھنے کو اتنا ہی زیادہ سندر لگتا ہے کہ یہ دوستو گوالی ایر کے اندر جو بھی آتا ہے تو اس کے لئے کے اندر ضرور آتا ہے اور یہاں سے دوستو دیکھ سکتے ہو آپ گوالی ایر کا پورا سیر بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ قلعہ پورا ایک پہاڑ کے اوپر انسانی پر بنایا ہوا ہے دوستو اس کے دروازے کو دیکھئے گیٹ کو کس طرح سے کتنا سندر بناوا ہے ایک الگی پیٹرن ڈیزائن میں اس کو تراثا گیا ہے اور یہ گیٹ دیکھ رہے ہو یہ اسی سمیہ کا ہے پورانا جو ایک بہت موٹی لکڑی سے بنایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کتنی موٹی زیادہ لکڑی سے بنایا ہوا ہے اس کو دوستو اس کے لئے کی سب سے خاصیت بات یہ ہے کی اس کے اندر نلہ فلہ اور ہرے رنگ سے اس کی پتائی کی گئی ہے جو آج ہم کو ویسے ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہاں سے آتے ہیں ابھی اندر آ چکی ہیں دوستو ہم اب آپ ان پیلوروں کو دیکھیں کس طرح سے انٹی کلوک وائز میں ان پیلوروں کو بنایا گیا ہے موسیقی دوستو ابھی آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہونا یہاں پر بیچ میں ایک سیاسن لگا رہتا تھا اور یہاں پر سیاسن کے اوپر ویسنو جی کی پرتیمہ ستاپی تھی اور یہ آپ جتنے بھی ضرور کے دیکھ رہے ہونا اس طرح کی اس کے اندر پہلے الگ لگ دیوتاؤ کی مورتیاں لگی رہتی تھی دوستو ابھی آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں پر نرتے وغیرہ کیا جاتا تھا دیکھیں دوستو راجہ کے آٹھ رانیاں تھی تو چار رانیاں تو اس سائیڈ میں اوپر ویڑ جاتی تھی اور چار رانیاں اس سائیڈ میں اٹھو رانیاں اوپر ویڑ جاتی تھی اور بیچ کے اندر یہاں پر ڈانس پروگرام کیا جاتا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو رنگیل میل شیس میل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو رنگین کس پرکار سے حیرہ نیلا اور فیلا کلر سے رنگائی کی ہوئی ہے اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہو نا یہاں پر ہے یہ آیتہ کار میں یہاں پر رنگین شیسے لگے ہوتے تھے اور اس سائیڈ کے اندر سبی میں شیسے لگے ہوتے تھے اس جگہ پر اور سامنے جسٹ رنگین شیسے وہاں پر بھی لگے رہتے تھے اور اس سیسوں کے اوپر یہاں پر یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں پر دونوں سائٹ میں دیے رکھے رہتے تھے اب اس کو ہی دیکھ لیجیے کس پرکار سے بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی پیٹرن بنایا ہوا بہت پیاری ڈیزائن ہے اب جا رہا ہوں نیچے والے تل میں نیچے تین تل بنے ہوئے ہیں دوستو ابھی میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینٹی لیشن کا کام کیا کرتا تھا پہلے روشنی لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا تو یہ درشے ہی نیچرل روشنی آیا کرتی تھی کیونکہ نیچے تل کے اندر بہت جاتا ہندیرہ ہے اس لیے یہ وینٹی لیشن کا کام کیا کرتے لیے دوستو ابھی آپ یہ جو کونٹ دیکھ رہے ہو یہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے پہلے زیادہ چھوڑا ہی تھا بارہ وائی سکسٹین کا تھا اور اس کی اوپر اب جال بھی لگا دیا گیا ہے اور ابھی تو اس کے اندر روشنی بھی ہے دیکھ سکتے ہو لائٹنگ کی ویستہ کر دی گئی ہے لیکن اس سمیں جب رازہ آمان سنگھ تھا اس سمیں ان کی جو آٹھ رانیاں تھی وہ یہاں پر اس کے اندر پانی ڈال کر پنک اور گلاب کی پنکھوڑیاں ڈال کر اس ہی کے اندر سنان کیا کرتی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جگہ دیکھ رہے ہونا آپ دروازہ تھا یہ ابھی بند کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جسٹ ٹنکی ہے اور اس ٹنکی سے رانی کی دعشیہ تھی وہ پانی لے کر یہاں پر ڈالا کرتی تھی اور پھر رانیاں سنان کرتی تھی لیکن دوستو اس کے اندر رانیوں نے جہور بھی کیا تھا کیونکہ جب رانیوں کو پتا چلا کی امان سنگ راجہ ہے اس کی مرتب ہو چکی ہے تو پھر رانیوں نے یہاں پر چندن ڈالی اور چندن ڈال کر اپنے آپ کو جہور کیا تھا آٹھو رانیوں نے دوستو جو آپ یہاں پر یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہ پہلے یہاں پر جھلا ڈالا ہوا رہتا تھا امان سنگ کے سمیے میں اور رانیاں جھلا جھولتے تھی دو لوگ یعنی ایک راجہ رانی آرام سے جھلا جھولتے تھے لیکن اس کے اندر بعد میں اورنگ جیب نے اپنے بھائی موراد سنگ کو یہاں پر فاسید دی تھی اسی کڑیوں میں فاسی لگائی تھی اورنگ جیب اپنے بھائی موراد کو فاسی دی تھی یہاں پر جب دوستو یود ہوا تھا تو مانسی مارا گیا تھا تو یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہو اس جروں کے یہاں پر رانیاں بیٹھا کرتی تھی اور اس جروں کے سے دیکھتی تھی کہ راجہ یود میں ہار گئے یا جیت گئے آپ یہ فلیک دیکھ رہے ہو یہ فلیک جب راجہ کی مرتی ہوئی تو نیچے گرا دیا گیا اور رانیوں کو پتا چل گیا کہ ہی راجہ کی مرتی ہو چکی ہے تو رانیوں نے آٹھوں رانیوں نے جہور کر لیا تھا دوستو اب میں آپ کو پانچ سو سال پرانا ٹیلی فون دکھانے والا ہوں جو راجہ رانیاں کا ہوا کرتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو دو جروں کے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر پائپ لائن سسٹم ہے یہ ایک والا پائپ تو آواز بیستا تھا اور ایک رانی کی آواز لے کر آتا تھا دوستو یہ پائپ لائن ہے یہ گزری مہل کے اندر گئی ہوئی یہ جب راجہ ایک پائپ سے بولتا تھا تو رانی کے پاس آواز پہنچ جاتی اور رانی اس حوالے سے بولتی تو اس کے اندر سے یہاں پر راجہ کے پاس آواز پہنچ جاتی تھی یہ پورا پان سو سال پہلے گا کس پرکارش ٹیکنک تھی دوستو کس پرکارش ٹیکنک تھی دوستو